ہلو ایوریون تو کیسے ہیں آپ سب ولکم ٹو مائی چینل ڈراما ٹائزر تو آج میں آپ کے لئے دیکھ رہی ہوں ایک نیو ٹرکش ڈراما کا ایکسپلینیشن جو ریسنٹلی ہی لانچ ہوا ہے جس کا نام ہے یالی چپکن تو ڈراما کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا ایک بریف ایکسپلینیشن انٹرو دے دیتی ہوں تو اس ڈراما میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ریچ بوئی جو کہ ڈراما کا مین لیڈ ہے اس کی غلط عادتوں کی وجہ سے اس کے دادا جی پریشان ہو کر سبردستی اس کی شادی اپنے ہی ہاؤن ٹاؤن میں سے ایک لڑکی سے کروا دیتے ہیں تو اگر یہ دیکھتے ہیں کہ فیرٹ کی شادی کروانا اس کے دادا جی کا یہ ڈیسیزن کتنا زیادہ صحیح رہتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ صدر جائے گا اور اپنی وائی کو ایکسپٹ کر لے گا جاننے کے لیے ویڈیو کے انٹ تک بنے رہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں فرسٹ اپیسوڈ تو اپیسوڈ فرسٹ کے سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک لڑکی سے جو کہ ہمارے مین لیڈ فیرٹ کے روم میں آہستہ سے چپکے سے چلی جاتی ہے اور وہاں پر جا کر لیٹ جاتی ہے وہ بھی بینہ کسی آواز کے تاکہ فیرٹ کی آنکھ نہ کھل سکے پھر نیکس مورننگ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر مسٹر لطیف جو کہ ہاؤس انچارج ہوتے ہیں اپنے پورے سٹاف کو ڈیلی ڈیوٹیز بتا کر اپنے بوس اب مسٹر حلیس گوہران کے روم میں آتے ہیں فاکہ ان کی حلپ کر سکیں ریڈی ہونے میں مسٹر حلیس گوہران اصل میں ایک ویل نون فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے ہیٹ بھی ہیں جن کے گھر پر صوبہ پر ایک لیڈی پولیس کو لے کر آ جاتی ہے مسٹر حلیس اسے دیکھ لیتے ہیں تو لطیف سے کہتے ہیں کہ جا کر دیکھو کہ پولیس یہاں پر آ کر کیا کر رہی ہے پھر مسٹر لطیف باہر جا کر پولیس والے سے بات کرتے ہیں کہ وہ آ کر یہاں پر کیا کر رہے ہیں وہ پولیس انسپیکٹر بتاتا ہے کہ اس لیڈی کا کہنا ہے کہ فیرٹ زبدستی ان کی بیٹی کو یہاں پر لے کر آ گیا ہے یہ سن کر تو مانو پورے گھر میں ہی حل جن مچ جاتی ہے یہاں مسٹر لطیف انسپیکٹر سے منع کر دیتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس لیڈی کے شور کرنے کی وجہ سے مسٹر اوہران جو کہ فیرٹ کے ڈیڈ ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں وہ انسپیکٹر سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے اس سب کا اب وہ لیڈی بتاتی ہے کہ ہاں اس کے پاس ایک پروف ہے کیونکہ اس کی بیٹی نے اسے میسج کیا تھا کہ فیرٹ اسے زبدستی اس کے گھر لے آیا ہے مسٹر حلیس بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور کافی قصے میں پولیس انسپیکٹر سے بولتے ہیں کہ آپ کی حمد کیسے ہوئی میری جازت کے بینہ میرے گھر پر آنے کی پولیس بھی معافی مانگتے ہوئے کہتی ہے کہ اس لیڈی نے آپ کی پوتے پر چارج لگایا ہے کہ اس نے ان کی بیٹی کو اپنے گھر زبدستی لے گ لیا ہے یہاں مسٹر حلیس کہتے ہیں کہ فیرٹ آخر ایسا کیوں کرے گا اور وہیں لطیف کو اشارے سے بھیجتے ہیں کہ فیرٹ کو بلا کر لاؤ ہم مسٹر لطیف جیسے ہی اس روم میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ فیرٹ کے ساتھ ایک دوسری لڑکی لیٹی ہوتی ہے وہ دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں پر فیرٹ کی نیند کھولتی ہے تو وہ بھی کافی شوق ہوتا ہے اس لڑکی کو دیکھ کر اور پوچھتا ہے کہ تم کون ہو فیرٹ مسٹر لطیف کو دیکھ کر بھی کہتا ہے کہ میرا یقین وانیہ میں نے اس لڑکی کو آج پہلی بار دیکھا ہے اور میں تو اسے جانتا تک نہیں مسٹر لطیف بتاتے ہیں کہ اس لڑکی کی موم نے تمہارے خلاف کمپلینٹ کی ہے کہ تم نے اس سے کڈنیپ کیا ہے اور نیچے وہ پولیس لے کر آئی ہیں وہ لڑکی جو ساتھ میں لیٹی ہوتی ہے وہ بھی روتے ہوئے اپنی موم کے پاس چلی جاتی ہے اور ان سے گلے ملتی ہے اور پھر ڈراما کرنے لگ جاتی ہے کافی رونا بھی جرو کر دیتی ہے اب اس لڑکی کی موم بھی مسٹر حلیس سے کہتی ہیں اب بتائیے کون جھوٹ ہو رہا ہے میری بیٹی آپ کے گھر میں کیسے آئی اور وہ پولیس سے بھی کہتی ہے کہ مجھے ان سب کے قلاف کیس کرنا ہے مسٹر حلیس کو کافی زیادہ شوق لگتا ہے اور کافی زیادہ صدمہ بھی کیونکہ ان کی تو کافی زیادہ بیزتی ہوئی تھی تو وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں اور جاتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یہ مسئلہ جلد ہی سولف کر دو پھر نیکس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ مسٹر اوہران پولیس ٹیشن سے واپس آ کر اپنے ڈیڈ کے پاس جاتے ہیں مسٹر حلیس اپنے بیٹے اوہران سے کہتے ہیں تم ایک اچھے بیٹے تو بن گئے لیکن کبھی ایک اچھے باپ نہیں بن پائے تو اپنے فیرٹ کو ابروڑ بھی اس لیے بیجازان تاکہ وہ ایک ذمہ دار انسان بن سکے لیکن دیکھو کیا ہوا آج تو ہمارا نام ٹی وی میں بھی آ رہا ہے اور ہماری کتنی زیادہ بدنامی ہوئی ہے اور آج تک تو ہمارے گھر پولیس سلام کرنے آتی تھی اور آج تک کبھی کسی پولیس والے کی اتنی حمد نہیں ہوئی کہ وہ مجھ سے نظریں ملا سکے لیکن دیکھو کیا دن آئی کہ تمہارے بیٹے کی وجہ سے آج پولیس یہاں پر ارسٹ وارنٹ لے کر آئی تھی یہ سننے کے بعد مسٹر اوہران کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اس پر فیرٹ کی کوئی گلتی نہیں ہے کیونکہ اس کے بارڈی گارڈ مسٹر آبدین نے بھی کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے ہی رات کو اسے گھر چھوڑا تھا مجھے لگتا ہے یہ سب کوئی اسے فسانے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پر یہ سن کر مسٹر حالس کافی زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ پھر تمہارے بڑے بیٹے فواد کو کیوں کسی نے نہیں فسایا ہر بار ہر بات میں تمہارے چھوٹے بیٹے کا ہی نام کیوں آ جاتا ہے اور میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ سب چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا سیکھ لو لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا اب صرف ایک راستہ بچ گیا ہے کہ ہمیں فیرٹ کی شادی کرنی ہوگی اس سے پہلے کہ یہ لڑکی ہمارے لئے مصیبت بن جائے اس لئے جاؤ اپنی بھابی سے جا کر بات کرو اس سے کہہ کر ہمارے ہام ٹاؤن سے کوئی لڑکی دھون کر ہمارے فیرٹ کی شادی کر دو پھر نیکس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ فیرٹ کی موم بھی اس کے پاس آ کر اسے سمجھاتی ہیں اور یہ بھی کہتی ہیں کہ اس کے دادا کا ڈیسیزن بالکل صحیح ہے اسے تمہیں ماننا چاہیے لیکن فیرٹ شادی کرنے سے منع کر دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں واپس فورن چلا جاؤں گا کیونکہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی اور ویسے بھی آپ لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا میں سچ بھو رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ وہ لڑکی کون ہے میں تو اسے جانتا تک نہیں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ میرے روم تک کیسے آ گئی یہ سن کر اس کی موم بھی کہتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری بینہ پر کوئی پرمیشن کے تمہارے روم میں کوئی پہنچ جائے فیرٹ کہتا ہے کہ بہت سارے راستے ہیں اور میں نے پہلے بھی ایسا بہت بار کیا ہے گن آپ کو یہ سب نہیں پتا یہ سن کر اس کی موم کافی غصہ ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں تمہارے دادا نے ڈیسیزن دے لیا ہے اور تمہیں اب ماننا ہی ہوگا فیرٹ کہتا ہے کہ میری تو ابھی سٹیڈیز بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں اور نہ ہی میں اپنا دھیان رکھ سکتا ہوں تو میں کسی اور کا دھیان کیا رکھوں گا پھر کہتا ہے کہ میں ابھی تو پیرنگ کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ نہیں کر رہا تو میں اچانک سب سے یہ کیسے کہہ دوں کہ چلو شادی کر لیتے ہیں اب اس پر موم کہتی ہیں کہ تمہاری شادی اس سے نہیں ہو رہی بلکہ تمہارے دادا نے اپنے ہام ٹاؤن میں سے ہی کسی لڑکی کو ڈونڈ کر اس سے تمہاری شادی کروانی ہے پھر سینڈ شیفٹ ہوتا ہے مسٹر ہالیس کے ہام ٹاؤن میں جہاں پر مسٹر کازم جو کہ ہماری فیمیر لیٹ کے ڈیڈ ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے یہاں یہ دکھایا جاتا ہے کہ مسٹر کازم کی سوچ کافی زیادہ پیک ورڈ ہوتی ہے جو کہ اپنے گھر کی لیڈیز کو ایزا سلیو ٹریٹ کرتے ہیں اور آج تک اپنی وائف پر بس غصہ ہی کر رہے ہوتے ہیں بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے وہیں بیٹھی ان کی مسٹر کازم کی آنٹی بھی انہیں سمجھاتی ہیں کہ لڑکیوں کی سٹڈی پر اتنا پیسہ ویسٹ مت کرو بس جلدی سے ان کی شادی کر دو جسے سن کر سیرن جو کہ ہمارے ڈراما کی مین لیڈ ہے اسے کافی زیادہ پورا لگتا ہے اپسٹ ہو کر پیجن میں جا کر اپنی بہن سونا سے کہتی ہے ان لوگوں کو صرف تمہاری شادی کی جلتی ہے اور اس کے بعد میری لیکن مجھے تو ابھی پڑھائی کرنی ہے پھر نیکس ٹین میں دکھایا جاتا ہے کہ مسٹر کازم اپنی وائف ایسما کو کچھ پیسی دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ جا کر شاپنگ کر کے لاؤ دونوں بیٹیوں کے لیے اور دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر جانا اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ مارکٹ میں ایک نیو ایکسپینسل سٹور کھلا ہے تم لوگوں کو وہاں جانا ہے لیکن وہاں جا کر کچھ خریدنا نہیں ہے پھر بعد میں دکھایا جاتا ہے کہ کازم کی آنٹی ان تینوں کو کچھ ڈریسز دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم لوگ خوب تیار ہو کر جانا لیکن مارکٹ میں جا کر سستے کپڑے خریدنا اور ان سب کو فینسی بیکس میں رکھ کر لانا جس سے لوگوں کو یہ لگے کہ تم نے خوب ساری شاپنگ کری ہے نیکس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ میسیز ایسما اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ مارکٹ جاتی ہیں لیکن وہاں پر سیرن موکہ اٹھا دیکھ کر اپنے بائی فرنڈ یوسف سے ملنے شد جاتی ہے وہ بھی اپنی بہن کو بتا کر اب پھر دکھایا جاتا ہے کہ یوسف جو کہ سیرن کا بائی فرنڈ ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری بہن کے لیے کوئی لڑکا ملا کیونکہ اس کے بعد ہی تو ہماری بھی شادی ہو پائے گی یہ سن کر سیرن کہتی ہے کہ ابھی نہیں ابھی تو مجھے پہلے اپنے سٹڈیز کمپلیٹ کرنی ہے اس کے بعد میں کھوڑیڈ سے اپنے شادی کے بارے میں بات کروں گی پھر دکھایا جاتا ہے میسیز ایسما سونہ کو لے کر اپنے ہزبنڈ کی بتائی ہوئی نئی ایکسپنسیو شاپ پر جاتی ہیں تاکہ وہاں سے شاپنگ کر سکیں یہاں سیرن بھی یوسف سے ملنے کے بعد آ جاتی ہے اور یہاں آ کر جان پوچھ کر سونہ کی پسند کی ہوئی ڈریسز کو ریجیکٹ کر دیتی ہے جس سے ان کو وہ ڈریسز خریدنے کی ضرورت نہ پڑے اور جیسا کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ کسی بھی ایکسپنسیو ڈریسز کو بینا خریدے ہی گھر واپس آ جائیں تو وہ آ جاتی ہیں تو یہی پر اپیسوڈ ورسٹ کی اینڈنگ ہو جاتی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا انہیں ایکسٹ اپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو چلیے ملتے ہیں ایکسٹ اپیسوڈ میں ٹل دن بابائی ٹیک ہے